مجھے آہستہ یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں اور میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا جب وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز نماز پر مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پر چلے گئے تو جن کو اللہ نے نعمتیں بکشی سب سے زیادہ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے باقی بھی پیغمبر تھے تو اصل میں تو ہم سارا وقت نماز پر ایک ہی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلو تو ان کا راستہ کیوں اتنا ضروری ہے کیا ہم ہمیں سمجھ ہے کہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے ان کے راستے پر چلو کیونکہ دنیا کی تاریخ کا کبھی کسی انسان نے وہ اچیف نہیں کیا کبھی اس کی یعنی آپ پانچ پسند بھی اچیف مند نہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کوئی کر سکتا ہے یہ جب ہنڈرڈ ڈیٹس مین ان کے پر ایک کتاب ہے پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے ہارٹ یا کچھ ہے وہ نمبر ون پر ان کو کیوں رکھتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اچیف منٹ پر رکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیزیں اچیف نہیں کی تو اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ان کے راستے پر چلو ہماری بہتری کے لیے جب وہ کہتا ہے کہ وہ دو راستے ہیں آپ کے ساتھ نے ایک اللہ کی وہ راستے جس پہ اللہ نے نعمتیں بکشی ہیں تو وہ جو راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا تو ہمیں جو میں نے مجھے احساس ہونا شروع ہوا بہت پہلے پولٹکس پہ آنے سے بھی پہلے کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمیں کسی کو میں جب کم از کم میں جب سکول میں تھا تو میں نے جب پڑا تو مجھے کبھی یہ چیزیں نہیں کسی نے بتائی مجھے میری دینیات اور اسلامیات کی کلاس کے اندر مجھے کبھی انہیں نہیں بتایا گیا کہ کیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلوں پھر مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ ریاست مدینہ وہ کیا اس کے کیا پرنسپلز تھے کہ ایک دم وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دیکھتے دیکھتے دو سپر پاورز ان کے سامنے گرتی ہے اور دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کون سے پرنسپلز تھے ہمیں تو سارا وقت جو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ برطانیہ اور میں جب سکول میں تھا تو نہیں نہیں ہمیں آزادی ملی تھی تو ہمیں ابھی بھی زینی غلامی تھی کہ ان کے راستے پچھلو وہ جو انگریز ہے جو ان کا سسٹم ہے جو ویسٹمنسٹر دموکریسی ہے اس کے راستے پر چلو اگر اوپر جانا ہے ہمیں پڑھایا کچھ جاتا تھا لیکن اصل میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں انسان اوپر جائی نہیں سکتا جب تک ان کے راستے پر نہ چلو جنہوں نے آپ کے اوپر حکومت کی تھی اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے ہماری جو ہم جب دین کی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہم ان کو یہ بتائی نہیں سکتے کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ آپ آپ کو یہ یہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ ان کے راستے پر کیوں چلو تو دیکھیں میری جو میں کوئی اسلامیکس کالر نہیں ہوں میری تو اپنی زندگی سے سارے تجربہ ہوا ہے مجھے میں تو اسلام کی کی طرف دین کی طرف اسلام تو خیر ہم پیدا اسلام میں ہوئے تھے لیکن دین کی طرف سے تو میں اپنی زندگی کے تجربے سے آیا ہوں اور وہ کیسے کیونکہ مجھے دو مختلف کلچرز کو میں نے اندر سے دیکھا اپنے پاکستان کا تو میں ماں واپ اور ہمارے سکول کلچر تو دیکھی لیا تھا لیکن میں نے مغربی کلچر کو اندر سے دیکھا اور پھر میں نے اپنا تجزیہ کر کے میں پھر ان نتیجوں پر پہنچا اور آہستہ آہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ان کی صیرت پڑھی سٹڈی کیا اس کو تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو صیرت صیرت نبی ان کو سکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی کیونکہ کسی کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑھا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی تو جو انہوں نے مدینہ میں کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے تو دو پرنسپلز پہ مدینہ کی ریاست بنائی عدل اور انصاف اور فلائی ریاست اور انہوں نے پھر انسانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی وہی لوگ تھے ان کو انہوں نے ان کو جو کیریکٹر کی ٹرانسفورمیشن کی یہی چینج تھا تو دنیا کے سامنے وہ لوگ جو عرب دو سوپر پاروز کے بیچ پہ تھے کوئی حیثیت نہیں تھی وہ ایک تاریخ ہے یہ کوئی یعنی باقی اللہ کے پیغامروں کی تاریخ میں اس طرح ڈیلی زندگی کسی کی بھی نہیں ہے یہ ہمیں اپنے نبی کی تو ہمیں پہلے دن سے پتا ہے کہ ان کی زندگی کب انہوں نے ہجرت کی اور پھر کب دنیا سے گئے وہ سارے ان کا ریکرڈ ہے ہمارے پاس کہ کب جنگ بدر ہوئی پھر خندق ہوئی پھر وہ وہ جو جو ان کو صلح ہدائبہ ہوئی یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے تو ایک سمجھ نہیں ہمیں کبھی اپنے آپ سے پوچھتے رہے ہیں کہ یہ کیا ٹرانسفورمیشن تھی کہ ایک دم یہ کہیں بھی دنیا کا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک دم ٹرانسفورم ہوکے ایک دنیا کی محمد تھی اس لئے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہماری بہتری کے لئے ہم اگر اس پہ چلیں گے قوم اٹھ جائے گی اگر انسان ان کو کاپی کرے اب وہ کیریکٹر بڑا ہو جائے گا پھر جب سے مجھے حکومت ملی تو میں نے یہ آج یہ کیوں میں نے رحمت العالمین آثورٹی کا فیصلہ کیا سب سے پہلے میں کیونکہ مغربی کلچر بھی سمجھتا تھا اپنا بھی کلچر دیکھا تو میں نے یہ ریلائز کیا کہ گورنمنٹ کئی چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتی کیا نہیں ہم ٹھیک کر سکتے مدینہ کی ریاست میں جو زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے معاشرے کے اندر برائی کو ایکسپٹ کر جاؤ جس طرح ملانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں محنت کون کرے گا اگر چوری میں برائی نہیں ہیں تو میں کیوں پڑھوں میں کیوں محنت کروں جب میں رام سے قبضہ گروپ بن جاؤ یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے برانے میں کیوں محنت کروں اس لیے اس لیے مدینہ کا جو ریاست تھی وہ اس بنیاد پر کھڑی کی گئے تھی تو ادھر وہ ہمارے سے بہت آگے ہیں میں نے یہ سارے ملک دیکھی ہیں آسٹریلیا نیوزیلنڈ چلے جائے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا سا بھی کسی کو پر دھبا آجائے کرپشن کا وہ شکل بھی کوئی معاشرے میں دکھا سکے تو یہ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں سیرت نبی پڑھانی ہے تاکہ ہمارے بچے جب قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی رے بدی کی برائی کی قوم اس کو آئیسولیٹ کرے گی جپین کے اندر منسٹر کوئی پکڑا جاتا ہے عام جپین کے اندر ان کے وزیر خودکوشی کر لیتے کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے آپ وہ چوروں کے پر پھول پھینکیں گے آپ کے مین لوگ وہ نیپ کے کورٹ پہ جا رہے ہیں پھول پھینک رہے ہیں وہ جا کے ایک باہر بھاگیا ہے جھوٹ بول کے وہ باہر بھاگا ہوا ہے اربو روپے کی پروپٹیز میں بیٹھے یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو کہ پھر سے اجازت دو الیکشن لڑنے کی تو یہ یہ ہے ہماری معاشرہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے وسائل کی کمی رکھی ہے دوسری چیز جب میں نے پولیس چیز کو بلایا شروع میں اور کرائم چارٹ دیکھا آئی جیز کو میں نے کہا کہ کون کون سی کرائم سب سے زیادہ ہیں اور میں تین سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مجھے یہاں اسلامباد آئی جی نے اور پنجاب انہیں کہا جی سیکس کرائم تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور وہاں کسور میں واقعہ ہوا تھا بچوں کے ساتھ چائل پرنوگرفی کا میں نے بڑے چن کے ایک ڈی آئی جی کو چنا اور میں نے کہا تم خود جا کے کیونکہ وہاں کچھ پکڑا کوئی نہیں جا رہا تھا تو ڈی آئی جی نے جب واپس آکے مجھے رپورٹ دی تب سے مجھے خوف ہونا شروع ہوا پہلے تو سیکس کرائم سارے پاکستان میں بڑھ رہی تھی دوسرا اس نے جو رپورٹ دی اس نے کہا جی وہاں وہاں اس نے کہا جب تک اپنے ٹیچرز کو علماء کو موززین کو ساتھ نہ ملا کے پوری کیمپین نہ کی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا کرائم اب پولیس تو تب پکڑے گی جب کوئی کرائم رپورٹ کرے گا تو جب کوئی کرائم ہی نہیں رپورٹ کر رہا پولیس نے کیا ایکشن لے تو آہستہ آہستہ یہاں بھی جب میں نے کرائم چارٹ دیکھا تو ریپ اور چائلڈ ابیوس جو بچوں سے زیادتی ہے وہ دونوں بڑھ رہی ہیں اور اس کی جو سب سے تکلیفتیں چیز ہیں کہ ایک فیصد بھی نہیں رپورٹ ہوتی پولیس میں لوگوں کو شرم آتی ہے فیملیز شرم آ جاتی ہیں گھبراتے ہیں کہ ہماری بری پبلیسٹی ہوگی وہ چپ کر جاتے ہیں بچا رہے تو تب میں نے پھر سوچا کہ یہ بھی ہم یہ صرف گورنمنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا معاشرہ اس کے خلاف مقابلہ کرے گا اور معاشرہ تب مقابلہ کرے گا جب ہم معاشرے کے اندر یہ ایتکس تو دیں لوگوں کو بتائیں تو سی کہ کیوں اسلام کے اندر یہ جو ہمارا پردے کا کانسپٹ اور میں صرف کپڑوں کی بات نہیں کرا آنکھوں کا پردہ یہ جو کانسپٹیں یہ کیوں ہیں اور پھر کیونکہ میں نے مغرب بھی دیکھا ہوا ہے اور یہاں کی بھی سوسائیٹی دیکھئی ہے میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو چودہ میں ایک طلاق ہوتی تھی وہاں اور دیکھتے دیکھتے وہاں ستر فیصد طلاقیں شروع ہو گئی کیا چینج آیا ان کی جو پبلک موریلیٹی تھی وہ چینج ہو گئی جو ٹی وی پہ اور فلموں پہ جو چیزیں آنے شروع ہوئی وہ آہستہ آہستہ زیادہ فاشی بڑھتی گئی جیسے جیسے اور تو پھر جب ہم اپنا دین کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ پردہ کیا کانسپٹ پردہ تو فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر اگر کبھی کسی نے سمجھایا لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے ہم تو صرف کیا کہتے ہیں آرڈر کر دیتے ہیں کہ کپڑے ایسے کرو ویسے پہلے پہلے اس کی سائیکالوجی تو پیچھے بتائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ اس کے پیچھے تو بڑا فلسفہ ہے اور جیسے جیسے ایک سوسائیٹی کے درہ آپ فاشی بڑھاتے رہیں سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے فیملی سسٹم میں آپ اگر ہالی ووڈ کے اندر آپ کبھی پڑھ لیں کہ ہالی ووڈ میں جدھر سے سارا ٹرینڈز نکلتی ہیں تو وہاں ایک شادی دھائی سال لاسٹ کرتی ہے ایوریج پہ کیونکہ آپ بڑھاتے جائیں گے وہ اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ فیملی سسٹم پہ پڑے گا اور پھر فیملی سسٹم جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے کیا ماشرک پر مسئلہ آتے ہیں کیوں وہ ہمارے دیم کے اندر اتنا زور ہے کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرو ڈیووز کیوں اتنی بری سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کا بچوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو جب ہم وہاں دیکھتا ہوں تو ان کی بہت بڑی تباہی آئی ہے اس کی وجہ سے سارا مغرب کے اندر پچھے تیس سال دیکھیں فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے ہم ہم ان سے بہت آگئے ہیں اللہ نے ہمارا فیملی سسٹم ابھی بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمارے علماء کو ہماری یہ آثورٹی کم از کم ہم اپنے یوت کو یونیورسٹیز میں کالج اندر بتائیں تو سہی کہ فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا پرابلم ہوتا ہے جب فیملی ٹوٹتی ہے بچوں کے پر کیوں نہیں بچے کمپیٹ کر سکتے ہیں ایکڈیمکلی جب ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے آتے ہیں اس کے پر کافی ریسرچ ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو پوری طرح اس کی سمجھ اس لیے میں نے کیونکہ یہ یہ معاشرہ لڑتا ہے اس سے یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی اور تو ہم نے تب سوچا کہ اس کا تو طریقہ یہ ہے سب کو کٹھا کریں تقسیم نہ کریں یہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ سب کی اپنی ڈیڑنٹ کی مسجد بٹھا کے دلہ 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 چل رہے ہوتے ہیں مقصد تو ہم سب کا ایک ہی ہے تو اس لیے کومن گراؤنڈ پر سب کو کٹھا کریں اور پھر اپنی سکولوں سے شروع کریں جس طرح ڈاکٹر نیس نے بلکل بات ٹھیک کی کہ کارٹونز جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کلچر کیا آتا ہے آپ کارٹونز جو رہے کبھی دیکھیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں نہ وہاں ماں باپ کی عزت ہے ماں باپ کی عزت کے پیچھے پورا فلسفہ ہے فلسفہ کیا ہے ماں باپ کی عزت کی پیچھے ہمارے دین میں کیوں ماں باپ کی عزت ہے آپ ان کے پروگرام دیکھیں ہیں جو بچے دیکھ رہے ہیں اس میں تو ماں باپ کی عزت نہیں یہاں استاد کی عزت ہے ماں باپ کی عزت کیوں امپورٹنٹ ہے ماں باپ کی عزت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ماں یا باپ خود جو مرضی زندگی کے اندر گنے کریں اور برے کام کریں وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ان سے سیکھ کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ بچوں کی بلائی سب سے زیادہ بلوز جو پیار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا بچوں سے ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کم از کم ٹھیک ہو اس لیے قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ ماں باپ فرشتے ہیں اس لیے کہ ماں باپ اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری غلطیاں دورائیں اور یہ سارے جو کانسپٹس ہی ہیں سمجھانے ہیں ہم نے یعنی ہم نے سوسائیٹی کو جب پوری طرح ان کی طبیعت کرنی ہے تو یہ کانسپٹس ہیں ہمارے دین کے ان کو عام آدمی کی زبان پر سمجھانا ہے ہم نے اور جو آپ نے بڑا اچھا میں صرف آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ ڈاکٹر نیز آپ نے پہلی دفعہ بڑی محنت کر کے ایک پورا روڈ مہپ آپ بنایا ہے ہمارے رحمت العالمین کا تو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اچھا کیریکٹر بلڈنگ کے لیے لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے دیکھیں لیڈرشپ جو دنیا میں کوئی بھی پیمانے پر دیکھ لیں تو وہ لیڈرشپ کسی انسان کی نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کی ٹیسٹ کیا تھا کہ جو ان کے اردگرد ہے وہ سارے لیڈر بن گئے جو ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے جو اگر آپ وہ اسلام کی تاریخ پڑھے ہیں اور وہ جو پیرٹ ان کے بعد جب ان کے دنیا کے جانے کے بعد پیرٹ دیکھیں تو اتنے زیادہ عظیم لوگ کبھی اتنی تھوڑے ٹائم ہسٹری میں آئے نہیں ہیں کیونکہ جو ان کو دیکھ رہے تھے وہ عظیم لوگ بن گئے تو یہ جو لیڈرشپ کانسپٹ ہے یوت کو کی لیڈرشپ کی وہ کونسی کوالٹیز ہیں اور پھر ایڈوکیشن بچوں کو یہ جو سیرت کا بتائیں لوگوں کو کہ کیا وہ کونسی کوالٹیز تھی فیملی سسٹم میں کہہ بٹھا ہوں انٹر فیث کمیونل حامنی یعنی یہ جو ہمارا ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو تقسیم جو کرتے رہتے ہیں انسانوں کو ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اللہ نے ٹائٹل دی تھی رحمت اللہ العالمین وہ انسانوں کو سب انسانوں کے لیے تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے وہ یونائٹ کرنے آئے تھے انسانوں کو جو مساق مدینہ تھا وہ یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے لیکن انہوں سب کو انہوں نے یونائٹ کیا تھا تو یہ جو کونسپٹ ہے جو ہم تقسیم کرتے ہیں ہر وقت اگر برے لیڈر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے اور بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو کٹھا کرنا جو قائد عظم نے کوشش کی ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسٹر سمجھ جاتے تھے شروع میں اور نیلسن منڈیلا نے جو کیا ساؤت ایفریکہ میں کے انسانوں کو کٹھا کیا اور پھر جو جو اسلام کا کونسپٹ ہے بیسے وہ میں ابھی بھی کہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کرتا ہوں جتے جو دینی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا یہ ہمارا بہت بڑا پاکستان کے در ابھی بھی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ چیارٹی دیتے ہیں اور پھر ہیومن رائٹس ہمیں باہر سے لیکچر ملتے ہیں ہیومن رائٹس کے یہ سارے ہیومن رائٹس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سیرت جب پڑھیں تو اس میں سارے لکھے ہوئے کہ کیا انسان یہ جو ان کا آخری خدبہ ہے وہ بھی وہ تو ہیومن رائٹس کا چارٹ رہا ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھیں تو میں ڈاکٹر نیس آپ کو یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری گورنمنٹ کی آپ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہم اسلامیک آئیڈیولوجی کانسل قبلہ یاز آپ ان کے ساتھ ہوں گے اسلامیک یونیورسٹی اس کے سکولرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ بیسیکلی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک یہ اللہ نے جب اس ملک کو بنایا تھا تو یہ بہت بڑی خواب کا نام تھا پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی جب پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ ایک جو علامہ اقبال نے کہنا ہے کہ مثال بنے گی کہ ہم اصل میں اسلام کیا ہے تو وہ اس وہ جو سفر ہے اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ یہ ایک یہ جو ہم مانتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا سیدھے راستے کا سفر شروع ہوتا ہے وہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس منزل پہ پجھا دیں انہوں نے کہا نہیں اس راستے پہ لگاؤ کیونکہ راستہ کے مطلب ایک مسلسل جد و جہد سیدھا راستہ کانسٹنٹ ریفرمیشن آف کیریکٹر کا نام ہے مسلسل اپنے آپ کو آپ ریفرم کر رہے ہوتے ہیں اور جو قوم بھی جب اس راستے پہ اب جب ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ ایک یہ جہاد کا نام ہے آپ کو جو قانون کی بالا دستی یعنی قانون کی حکم رہنی قائم کرنا جہاد ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے وہ نہیں قانون کے نیچے آنا چاہتے وہ این ار او لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو بلیک مل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلے نہیں دیں گے جب تک ہماری چوہ میں چھوٹنا دو تو یہ جہاد ہے یہ یہ مسلسل ایک معاشرہ جہاد لڑتا ہے اس عظمت پہ پہنچنے کے لیے انسان بھی لڑتا ہے اپنے کیریکٹر ریفرمیشن میں اور ایک معاشرہ بھی جو مدینہ کی راست کا کانسپٹ ہے وہ ایک پوری جدو جہد کرتا ہے انسانیت کا جو کانسپٹ ہے ہمارے دین کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ سکینڈینیویا جائیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کے انسانیت کا نظام دیکھیں کتنی زبردست ویلفر سٹیٹ وہ جانوروں کو کیسے رکھتے ہیں انسانوں کی تو دور کی بات ہے میں آپ کو یقین دلا ہوں کہ زیادہ تار مسلمان دنیا میں ہم جانور ہم اپنے انسانوں کو ویسے نہیں رکھتے جو آپ سکینڈینیویا میں چلا جائیں وہ جانوروں کو جس طرح رکھتے ہیں تو ہمیں وہ اس سفر آغاز کر دیا شروع مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ابھی تک ہم نے قدم اٹھائے ہیں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں پہلے اٹھائے یعنی جو سب سے بڑی چیز ایک گھر میں بیماری ہوتی ہے تو سب سے بڑا حالات ان کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب وہ گھر میں کوئی بچہ بیمار ماں باپ بیمار کہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے تو ہیلتھ کارڈ یہ جو سب سے پہلا کہ سارے گھروں کے اندر ہر خاندان کے پاس دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس یہ بہت بڑا قدم تھا بڑی مشکلوں سے ہم یہاں پہنچے اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے جو احساس کے پروگرامز لے کے آئے ہیں یہ بھی سب کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسی گورنمنٹ نے خرچ کیا اور پھر یہ جو پناہ گاہ ہیں یہ بھی مجھے یاد ہے ہم جب بھی وہ راوی سے ہم پول کروس کرتے تھے داتا صاحب کے سامنے وہ بیچ میں وہ جو سڑک کے بیچ میں جگہ ہوتی وہاں عصران لوگ سوئی ہوئے ہوتے تھے اور میں سوچتا تھا ان کے پر وہ سارا ڈیزل کا وہ جو دھوئے ہیں وہ پڑا ہوتا تھا ان بچاروں پر ساری مٹی بڑی ہوتی تھی کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ کتنا خرچہ آتا ہے کہ پناہ گاہ بنا کے وہ بچارے وہاں سو جائیں کھانا پینا ان کو دے دیں کوئی خرچہ تو نہیں ہے احساس صرف چاہیے کہ ایک انسانیت کا آپ کا کونسپٹ ہو جو کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے لیکن وہاں ہے تو میں پھر سے اپنی آثورٹی کو آج جو میمبرز ہیں ہمارے جو آپ نے ڈاکٹر نیز سب کو انٹروڈیوز کروا دیا اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں کہنا تھا کہ شفقت محمود جو مارے منسٹر ہیں ان کی پوری آپ کو کوپریشن ملے گی پرائم منسٹر آفیس کی ملے گی جتنی بھی گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ سے ہم آپ کے ساتھ پورا کھڑے ہوں گے شکریہ